سبسکرائب کیا چیلنگ میں خان ساما ہوں اس لئے ارشاد کی تعمیل کرتا ہوں میں لوگوں میں سے نہیں جو پدرم سلطان بود کہہ کر اپنے ماضی پر فخر کرے یا افسوس کرے اب دیکھیں یہاں پر خسمت بیک کا جو نظریہ زندگی ہے وہ بلکل بھی صاف ہے وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھنے میں بلکل بھی غلطی نہیں کرتا اور وہ پدرم سلطان بود یعنی بڑی بڑی شیخی مارنے کے کام بھی نہیں کرتا اور ماضی کی باتوں پر فخر نہیں کرتا اور میں ان لوگوں میں سے بھی نہیں جو مستقبل کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں حضور میں ماضی کا مالک ہوں حال کا مالک ہوں اور مستقبل کا بھی مالک ہوں یہ بہت ہی اہم بات ہے یعنی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا یہ ایک مہابرہ ہے اور مستقبل کے انتظار میں خاموشی سے بیٹھے رہنا یہ ایک بے وخوفی ہے اور یہاں پر خسمت بے کہتا ہے کہ وہ ماضی کا بھی مالک ہے حال کا بھی اور مستقبل کا ماضی میں جو ہوا اسے بھی اس کو بہتر جانتا ہے حال میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے اسے معلوم ہے اور مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اس سے بھی وہ جانتا ہے مہاراجہ کہتے ہیں خسمت بیک ہم تمہاری داستان سب تفصیل سے سننا چاہتے ہیں یعنی مہاراجہ نے ایک درخواست کر دی خسمت بیک کہتا ہے حضور میں بہدر شاہ زفر کا لڑکہ ہوں مہاراجہ کہتے ہیں کیا کہا بہدر شاہ زفر کے بیٹے یعنی کہ آخری مغل بے شہنشاہ بہدر شاہ زفر کے بیٹے ہو دوں خسمت بیک کہتا ہے جی ہاں حضور میں مغلیہ سلطنت کے آخری چشم و چراغ بہدر شاہ زفر کی اولاد ہوں اب دیکھیں یہاں پر مہاراجہ بھی پریشان ہو گیا جی ہاں حضور خسمت بیک کہتا ہے میں مغلیہ سلطنت کے آخری چراغ بہدر شاہ زفر کی اولاد ہوں یعنی کہ تم مغل شاہ زادے ہو خسمت بیک کہتا ہے شاہ زادہ نہیں آہ زادہ ہوں دنیا کی مسئیبتوں کی سب زدے میں نے اٹھائی ہے میرا اصلاح نام تیمور شاہ ہے میرے ماں کا نام بیگم زینت محل تھا مگر بادشاہ کسی وجہ سے میرے ماں سے خفا تھی اور میں اپنی ماں کے ساتھ محل خاص سے دور ایک حویلی میں رہتا تھا بادشاہ کی طرف سے نوکٹ چاکر اور بھوڑا بگی کا پورا انتظام تھا کسی چیز کی کمی نہیں تھی جب اٹھارہ سو ستہون اسوی کا انقلاب ہوا تو میری عمر دس گیارہ سال رہی ہوگی بادشاہ نے گھبرہت میں خود محل کی بیگمات کا انتظام بہت عدورہ کیا تھا اس وقت انہیں شاید میرا اور میری ماں کا خیال تک نہ آیا ہوگا مہرے دہشت کے سارے نوکٹ چاکر بھاگ چکے تھے صرف پرلیت خان رہ گیا تھا جس نے مجھے گودی میں کھلایا تھا وہ محل کی طرف گیا تھا کہ کچھ بادشاہ کی خیر خبر بھی معلوم کرے توبی کی گرہ جرہ بندخو کی دھائیں دھائیں سنائی دے رہی تھی میری ماں مجھے کلیجے سے لگائی بیٹی کانپ رہی تھی اتنے میں فرید خان واپس آ گیا یعنی یہاں پر خسمت بیگ نے اپنی تمام داستان سنا دی کہ وہ اٹھارہ سو ستہون کے غدر کے وقت دس سال کا تھا اور بادشاہ تیمور شاہ کی جو ان کا اصلی نام ہے خسمت بیگ کا ان کی ماں یعنی بیگم زینت محل سے خفا تھے اس لئے ایک الگ حویلی میں ان کا انتظام کر دیا تھا وہاں پر نوکر چاکر بگی وغیرہ سب تھی لیکن جب اٹھارہ سو ستہون کی جنگ شروع ہوئی تو اس میں فرید خان بچ گئے اور باقی کی تمام ملازم بھاگ گئے اب یہاں پر یہ جو منظر ہے وہ فیڈ آؤٹ ہوتا ہے اور توپو کی گرج اور گولیوں کی ہلکی آواز فیڈ ہوتی ہے فرید خان گھبرائے ہوئے لہج میں بھاگتا ہوا آتا ہے بیگم حضور محل خاص بلکل خالی پڑا ہے پتا چلا ہے کہ آلی جان اور ساری بیگمات ہمائیوں کے مغبرے میں پناہ گزی ہیں شہزادہ مرزا مغل اور شہزادہ مرزا خضر خان سلطان مٹی بھر جان عصارو کے ساتھ کشمیر دروازے پر انگریزوں سے لڑ رہے ہیں مگر کوئی دم میں ان کے خدم بھی اکھڑنے کو ہے یعنی فرید خان نے بیگم زینت محل کو شہزادوں کے یعنی کون سے شہزادیں مرزا مغل اور مرزا خضر سلطان ان کے بارے میں بتایا اور بادشاہ کے اور ان کی بیگمات کے بارے میں بھی بتا دیا بیگمز نے زینت محل کہتی یا اللہ اب ہم کیا کریں اس معصوم کو لے کر کہاں جائیں تیمور شاہ کہتا ہے امی حضور آپ ہمارے لئے فکر من نہ ہو بس ہمیں ایک چھوٹی سے تلوار دے دیجئے استازی ارشد بیگم نے ہمیں بھی تلوار کے بہت سے گر بتا ہے بیگم زینت کہتی ہے محل صدقے جاؤں ابھی تو تم بہت چھوٹے ہو انگریز بہت ظالم ہے فرید خان ہم تیمور شاہ کو لے کر ہمائیو کے مغبرے کی طرف جا رہے ہیں ہماری طرف سے تمہیں اجازت ہے جہاں جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو ہمارے لئے تم کیوں بلا وجہ آفت میں پڑھو اب دیکھئے یہ بہدر شاہ زفر کی بیگم تھی لیکن وہ بھی بڑی خوددار تھی اور فرید خان سے جانے کا انہوں نے ارادہ ظاہر کر دیا فرید خان کہتا بیگم حضور بندہ ان نمک حراموں میں سے نہیں ہیں جو محض تلو ہوتے سورج کی پوجا کرتے ہیں یعنی اٹھتے سورج جاننا جس کے پاس پیسہ ہوسی کی طرف جائیں آپ جہاں جائیں گے بندہ سیاہ سائے کی طرح آپ کے ساتھ آئے گا یعنی فرید خان بیگم زینت محل کی حفاظت کیلئے ساتھ جانے کی بات کر رہا ہے آپ کو چھوٹے سرکار کی خسم مجھے اپنے خدموں سے جدانہ کیجئے اگر آپ کی حفاظت کیلئے بندے کو جان کسے بھی ہاتھ جھونا پڑے تو دریغ نہیں کروں گا یعنی فرید خان نے کہا کہ وہ بیگم حضرت محل کی اور تیمور شاہ یعنی خسمت بے کی حفاظت اپنے جان دے کر بھی کرے گا بیگم زینت محل کہتی ہے فرید خان ہمیں تمہاری وفاتاری پر فخر ہے ہمارا خیال ہے آلی جہاں بڑی افرات افری میں محل سے رخصت ہوئے ہیں ہمیں بھی مغبر ہمائیو کی طرف چلنا چاہیے یعنی بیگم زینت محل بھی وہیں پر جانے پر اسرار کرنے لگی جہاں پر بادرشہ زفر کو بیگمات کے ساتھ رکھا گیا تھا فرید خان کہتا ہے بیگم حضور اس وقت مغبر ہمائیو کا رخ کرنا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے یعنی ہمائیو کے مغبر کی طرف اگر جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر انگریزوں نے پکڑ لے گرفتار کر لے یا مار دے سارے راستیں انگریزوں نے گھیج لیے ہیں میری مانی ہے تو آپ خدم شریف کی طرف چلیے میں دیکھتا آیا ہوں وہاں انگریزوں کا پہرہ نہیں ہے بیگم حضرت بیگم زینت محل کہتی مگر فرید خان ہم آلی جہاں کو انگریزوں کے نارگے میں چھوڑ کر کیوں جا سکتے ہیں فرید خان کہتا ہے مشیعت ایزدی بیگم حضور زندگی باخی رہی تو آلی جا کے دیدار ہو جائیں گے اب یہ مشیعت ایزدی کیا ہے اور خدم شریف یعنی خدم شریف سے کیا مراد ہے اب دیکھیں عام طور پر ایسے الفاظ جو ہم روز مرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں وہ درسی کتاب سے تھوڑے مختلف ہوتے ہیں اب مشیعت ایزدی کے معنی ہوتے ہیں اللہ کی مرضی اور خدم شریف یہ دہلی میں ایک زیارتگاہ ہے عموماً شاید اس سے مراد حضرت نظام الدین اولیے کی درگاہ کے بارے میں ہو آہ بھر کر ٹھیک ہے فرید خان ہم موت سے نہیں ڈرتے بس مرنے سے پہلے صرف ایک بار آلی جا کے ختموں میں سر رکھ کر ان سے معافی مانگنا چاہتے ہیں خیر چلنے کی تیاری کرو اور گولیوں کی آوازیں آتی ہیں فرید خان کہتا ہے بیگم حضور جلا جلدی کیجئے انگریز بڑھا چلا آ رہا ہے بیگم زینت محل چلو بیٹا تیمور گولیاں چلنے کی آوازیں آتی ہیں اور لوگوں کی چیخ بکار نظر آتی ہے منظر فیڈ آؤٹ ہو جاتا ہے فیڈ ان دور سے اب بھی گولیوں کی چلنے کی آوازیں آ رہی ہیں فرید خان کہتا ہے بیگم حضور یہ جگہ مناسب ہے آپ اور چھوٹے سرکار اسی حجرے میں آرام کیجئے چھوٹے سرکار یعنی مراد تیمور شاہ سے ہے آپ اور چھوٹے سرکار اسی حجرے میں آرام کیجئے میں دالان کی نگرانی کروں گا تیمور شاہ کہتا ہے امی حضور ہم آلی جہا کے پاس کب جائیں گے آلی جہا مراد بادشاہ باددر شاہ زفر بیگم زینت محل کہتا ہے راستے میں دشمنوں کا پہرہ ہے بیٹھے بیٹھے ذرا یہ گولیوں کی دھائے دھائے تھم جائے تو وہیں چلے چلتے ہیں اب سو جاؤ اور فرید خان وہاں پر نظر آتا ہے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہتا ہے بیگم حضور بیگم حضور بیگم زینت محل کہتی کیا ہے فرید خان فرید خان کہتا ہے بیگم حضور غضب ہو گیا سپائیوں نے خدم شریف کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے وہ آپ کی گرفتاری کے در پہ ہیں سپائیوں کا افسر آپ سے ملنا چاہتا ہے بیگم زینت محل کہتی ہم کسی انگریز افسر سے کیا بات کریں تم انہیں صورتحال سے آگاہ کر دو فرید خان کہتا ہے افسر انگریز نہیں ہندوستانی ہے کہتا ہے وہ دروازے کے باہر سے دو چار سوالات پوچھنا چاہتا ہے بیگم زینت محل کہتی ہے سرد آ بھر کر ٹھیک ہے آنے دو اور موسیقی وجنے لگتی ہے